کل سے انلوک کی پرکریہ شروع ہو جائے گی انلوک ہونے کے باوجود آپ کو بہت سافدہانی برتنی ہوگی سرکار کے دوارہ دیئے گئے نردیشوں کا پالن کرنا ہوگا کیونکہ آپ کی لاپروہی دوبارہ لاکڈاؤن کے حالات پیدا کر سکتی ہے آپ سوست رہیں سترک رہیں نیسن 24 into 7 یہی کام نہ کرتا ہے پردیش سرکار لاکڈاؤن کے بعد اب انلوک کی اور بڑھ رہی ہے نئے آدیش کے بعد پردیش میں دکانیں صبح 7 بجے سے سام 7 بجے تک کنٹینمنٹ جون کو شوڑ کر کھولنے کی انوتی ہوگی تو وہیں زنیوار اور رویوار کو سابتا ہی کبندی رہے گی جن جنپدوں میں کورونا کے سکریہ کیسز کی سنکھیا 600 سے ادھیک ہے وہاں پر فیلحال کوئی شوٹ نہیں مل رہی ہے کورونا کے عویان سے جڑے فرنٹ لائن سرکاری بھی بھاگوں میں پونھ اپستیتی رہے گی اور سیس سرکاری کاریالیں ادھیکتم 50% اپستیتی کے ساتھ کھولے جائیں گے نیجی کمپنیوں کے کاریالیں بھی ماسک کی انیوارتہ کے ساتھ کھولے جا سکیں گے سبھی آدھیکک سنسطان کھولے رہیں گے سبجی منڈی پورو کی بھانت ہی کھولی رہیں گی سبھی اسکول کالیج اور سچن سنسطان سچن کارے کے لیے فیلال بند ہیں تو وہیں ریسٹورینٹ کو کیول خوم ڈیلیوری کی ہی انواتی ہوگی پردیس بھر میں گہیوں کریکینڈر اور راسن کی دکانیں کھولی رہیں گی وہیں کوچنگ سنسطان سینیما جم سویمنگ پول کلب اور ساپنگ مال پونتا بند رہیں گے بھوکے کو کھانا کھلانا اس سے بڑی کوئی سیوہ نہیں ہو سکتی اسی سیوہ بھاؤ سے پری نمکین کے پروبند ندیسک وینے اگروال ان دنوں میرا سہر میرا پریوار نام سے لوگوں کو نسلک بھوجن کھلا رہے ہیں وینے اگروال پری آپ کی رسوئی بھوجنالے میں رو جانا ایک ہجار کھانی کے پیکٹ تیار کراتے ہیں اور میڈکل کالیج میں صوبے توپیر سام مریجوں کے تیمارداروں کو نسلک کھانا دیتے ہیں پری نمکین فیکٹری مالک وینے اگروال کا کہنا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو پیٹ سے بھوکے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایشور نے انہیں اس لائق بنایا ہے کہ وہاں دوسروں کی مدد کر پائیں وہیں ان کی سیوہ بھاؤ دیکھ کر لوگ بھی وینے اگروال کے ایس سے کام کی سرانہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر آوائد آسلاح کے ساتھ فوٹو ڈال کر راوب دکھانا ایک یوک کو مہنگا پڑ گیا پولیس نے آوائد آسلاح کے ساتھ ایک آبیوکت کو گرفتار کیا ہے دراصل کانٹھانا شیطر کے ملہ پور کے رہنے والے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جیشگواز پولیس نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے آبیوکت کو آبیوکت کو آبیوکت کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت ماملہ درج کرتے ہوئے نے آیالے کے سمک شپش کیا ہے ایس جیم پوائیا اور کسان کی باتچیت کا ایک آڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے آڈیو میں کسان ایس جیم صاحب کو فون کرتا ہے اور اپنی سمسیاں بتاتا ہے اس کے بعد ایس جیم صاحب کسان کو پرارتھنا پتھر شٹینوں کو دے کر نکلنے کی بات کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں تادی ایس جیم نے کہا کہ ہٹو وہاں سے ورنہ ابھی تھانے سے پولیس بھیج رہے ہیں دراصل کسان کی سکایت تھی کہ کریکیندر پر اس کا گہوں نہیں خریدا جا رہا ہے اور کریکیندر سنچالک گہوں تولنے بولے کر ٹالماٹول کر رہے ہیں اس کے بعد ایس جیم صاحب نے کسان کو لاکڈاؤن کا حوالہ دیتے ہوئے وہاں سے جانے کو کہا بالحال ایس جیم اور کسان کے بیچ خوئی باتچیت کا آڈیو اب سوسل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے نمس کا لگ ہیں سامن بھ voices شرم سامن بھلا کیا کام ہے؟ آسوا آسان دینا آپ کو کچھ چاہے کام دینا کچھ سینٹروں پر کاروائی کروانی ہے سینٹر میں لگلت تول کروا رہے ہیں پاہم بس دنسٹر دو لگے لکھ پڑ کے وہیں پہ اسٹینو ہوگا اس کی کو دیتو آچھا اور منٹی میں بھی یہ بھی گیا تھا کہیں ہوں لے کے منٹی میں بھی کسی ہے اسٹینو کو دیتو میں کہہ رہا ہوں نہیں تو پولیس کو بھیجوں گا تھانے دیتو دارکاؤن لگا ہوا ہے ہے نہیں سر یہاں کوئی بھی اسٹینو ہے وہاں پہ اسٹینو دے دو بند ہے سر سبھی دروازے بند ہیں یہاں نہیں ہے کوئی دبی تو پھون کیا ہے دروازے بند نہیں ہے پیسکار بھی ہوگا پیسکار ہو چاہے اسٹینو کیسے کہتے تو میں ہوں نہیں اور لاکڈاون میں ملنے ہوں لے کوشید مت کیا کرو سنجھے وہ آپ کے بات سے ہے مگر سر جو گے ہوں کے لوگوں کی پریبتاتے ہیں وہاں پہ جو وہاں پہ دے دو وہاں پہ بجت بابو ہوں گے کوئی نہ کوئی ہوگا دے دو ہٹو ہاں سے ہٹو نہیں تو ابھی تھانے سے پورت گیسے تیلہر تھانے شیطر کے ایک گاؤں سے ویگت دنوں اپاہن کی گئی ناوالیک یوٹی کو پولیس نے شکوسل برامت کر لیا ہے ساتھ پولیس نے اپاہن کرتا یوک کو بھیگریفتار کیا ہے آر اوپی یوک جنپت چندولی کے دیگوٹ گاؤں کا رہنے والا سوریناتھر رائے ہے کوتوال ہربال سنگھ بالیاں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ویگت دنوں تھانے شیطر گئے گاؤں کی ناوالیک یوکتی کو چندولی کا یوک بہلا فسلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا جس کے بعد یوکتی کے پریجنوں نے کوتوالی میں اپاہن کا معاملہ درج کر آیا تھا پھلاحال پولیس نے اپاہن کی گئی یوکتی کو سکوسل برامت کرتے ہوئے آر اوپی کو گریفتار کر لیا ہے تو وہیں پولیس نے اروپی کو جیل بھیج گیا ہے اور برامت کی گئی یوکتی کو میڈیکل کے لیے بھیجا گیا ہے آج بہوجن سماج پارٹی کی ایک بیٹھک سندھ ہولی میں آیوجت کی گئی بیٹھک تیلہر بیدھان سبا وادحچہ محمد آسیف علی منصوری کے آواز پر سمپن ہوئی بیٹھک میں بطا اور موکہ تھی بریلی منڈل کے موکہ سیکٹر پرباری ڈاکٹر رادہ سیام بھارتی کی ادھیچتہ میں سمپن ہوئی ڈاکٹر بھارتی نے بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ آنے والا چناؤ بہت ہی مائنے رکھتا ہے جلے کی سبھی شہر بیدھان سبا سیٹوں پر جیتنے کے لیے بسپا کا پرتیک کارکرتہ لگاتار پارٹی کو مجبوط کرنے کا کام کر رہا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ نشجی طور پر کوماری بہن مائابتی پانچ بیبار پردیس کی موکہ منتری ہم آج کا سمرتھن میں لہا ہے تو دو ہزار بائیس میں بسپا ستہ میں واپس لوٹ رہی ہے تھانا خودا گنج پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس نے ایک اسمیک تسکر کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے ایک سوچوویس گرام اسمیک برامت ہوئی ہے پولیس نے مکویر کی سوچنا پر چرچرہ پولیا کے پاس سے مادک پدات کی تسکری کر رہے یونوس علی نام کے ابھیوبت کو گرفتار کیا اس کے پاس سے ایک سوچوویس گرام اسمیک برامت ہوئی ہے برامت کی گئی اسمیک کی قیمت انتراشتی باجار میں پچاس لاکھ روپے بتائی گئی ہے گرفتار کیا گیا ابھیوبت یونوس علی جنپد بریلی کے برادری تھانا چھیتر کا رہنے والا ہے پولیس دورہ پوچھتانچ کیے جانے پر ابھیوبت نے بتایا کہ جنپد بریلی سے اسمیک لے کر ساجہاپور وہ آس پاس کے جلوں میں تذکری کرتا تھا فلال پولیس نے عبیوکت کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت گاربائی کرتے ہوئے اسے جیل بھیج دیا ہے اور پورے نیٹورک کا پتہ لگانے میں جھوٹی ہوئی ہے سندھ ہولی شیطر کے اولیہ گاؤں سے نو نیرواچیت قرام پردھان پرمود کمار یادب کو راشتری پنچائیتی راج پردھان سنگٹھن کا جلا سچیب منونیت کیا گیا ہے سنگٹھن کے جلا دہچ جھبو سنگ یادب نے پرمود کمار کو منونیان پتر سوپ کر بدھائی دی اور فول مالا پہنا کر شواغت کیا منونیان پتر جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ پون نشتہ اور امانداری کے ساتھ سنگٹھن کو مجبوط کرنے کا کام کریں گے اور قرام پردھانوں کے ہیتوں کی لڑائی کو مجبوطی سے لڑیں گے پرمود کمار یادب کو جلا سچیب کی جمہداری پرتیس آتھیا چھسوریس کمار سرما کے انمودن پر سونپی گئی ہے تیلہر پولیس نے سراب مافیوں کے خلاف کڑی کرروائی کی ہے پولیس نے کرروائی کرتے ہوئے شولہ عویحوکتوں کو گریفتار کیا جن کے پاس سے قریب 320 لیٹر کچھی سراب اور سراب برانے کے اوپکنڈ ملے دراصل پولیس کو شوشنا ملی تھی کہ علاقے کی گاؤں سہے بیگپور میں ندی کنارے کچھی سراب بنای جا رہی ہے جس کے بعد پولیس نے چھاپے ماری کرتے ہوئے ندی کنارے دھدک رہی بھٹیوں کو نشٹ کرا دیا وہی موقع سے برامد ہوئی ہجاروں لیٹر لہن کو بھی پولیس نے نشٹ کرا دیا آپ کو بتا دیں کہ علیگر میں جہریلی سراب سے ہوئی موتوں کے بعد سپی ایس آنند کے نردیسوں سے جلے میں سراب مافیوں کے خلاف ابھیان چلا جا رہا ہے جس کے تحت تیلہر پولیس نے آج بڑی کارروائی کی ہے پلحال پولیس نے سبھی عویوکتوں کے خلاف آبگاری ادنیم کے تحت ماملہ درج کیا ہے رائشریہ گرام پردان سنگٹھن کے جلہ اتحچ جھبو سنگ یادب نے ہسا ہوا کہ نو نرواجیت پردان مدنلال ورما کو سنگٹھن کا بلاک اتحچ منونیت کیا ہے پیڈیوڈی گیشٹ ہاؤس میں بھی پردان سنگ کی بیٹھک میں مدنپال کو اتحچ منہ جانے کی کوشنہ کرتے ہوئے جلہ اتحچ نے کہا کہ پردانوں کا اتبیڑن کسی بھی قیمت پر وفداست نہیں کیا جائے گا اس افسر پر مدنپال کو مالا پہنا کر سواگت کیا گیا اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی گئے کھوڈیار پولیس نے عوید اس حصر کے ساتھ ایک ابھیوکت کو گریفتار کیا ہے ابھیوکت کے پاس سے ایک پونیا بندوق برامد ہوئی پولیس نے مخلہ دیوستان کے رہنے والے سمیر قرائسی کو گریفتار کیا جس کے پاس سے ایک پونیا بندوق ملی ساتھ ہی دو جندہ کارتوس بھی پولیس کو برامد ہوئے ہیں فلحال پولیس نے اروپی کے خلاف آرمز آکٹ کے تحت معاملہ درجگار اسے جیل بھیج دیا ہے اگامی بیدان سوا چناؤں سے پہلے نیتاؤں کا پالا بدلنے کا دور لگتار جاری ہے آج بسپا اور کانگریس چھوڑ کر آئے سیکھڑوں لوگوں نے سماجوادی پارٹی کی صدر ستہ گرہن کی سا یہاں پور سے کانگریس کے پورو لوگ سوا پرتیاسی برہمصروف ساگر اور انیس احمد خان سہیت سیکھڑوں لوگوں نے آج سماجوادی پارٹی کی صدر ستہ لی سماجوادی پارٹی کے بیلیپور آہستید کاریالے پر سپا جلدہ چھوڑ تنویر خان نے لوگوں کو پارٹی کی صدر ستہ گرہن کرائی وہیں جلدہ چھوڑ تنویر خان کا کہنا ہے کہ سماجوادی پارٹی کی طاقت دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے آنے والا سمجھ سماجوادیوں کا ہی ہے اور 2022 میں سماجوادی پارٹی پون بہمت کے ساتھ ستہ میں آئے گی خوٹار پولیش اور آبکاری بیباگ کی سنیوکتو ٹیم نے چھاپے ماری کھڑتے ہوئے آبائش سراب کے ساتھ تین آبیوکتو کو گرہبتار کیا ہے جن کے پاس سے 50 لیٹر آبائش سراب اور 22 پوے برامد ہوئے ہیں پولیش نے پپو رامسرہ اور گروچرن سنگ نام کے تین آبیوکتو کو گرہبتار کیا ہے چھاپے ماری کے دوران 1000 لیٹر لہن کو موقع پر ہی نشٹ کرایا گیا ہے پولیش نے تین آبیوکتو کے خلاف آبکاری آدھیم کے تحت کارربائی کی ہے سا جہاں پور پولیش نے سراب مافیاں کے خلاف بڑی کارربائی کی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں پولیش نے 94 آبیوکتو کو گرہبتار کیا ہے جن کے پاس سے 1322 لیٹر آبائش سراب 20 بٹیاں برامد ہوئی ہیں ساتھ ہی موقع سے برامد ہوئے 11000 لیٹر لہن کو پولیش نے نشٹ کرایا ہے کارربائی کرتے ہوئے پولیش نے 93 موقع میں بھی درج کیے ہیں پولیش نے یہ کارربائی جنپت کے سبھی تھانا چھتروں میں ایک ساتھ کی ہے پولیش نے سبھی ابھیوکتو کے خلاف کارربائی کرتے ہوئے انہیں جیل بھیج دیا ہے